ایک معصوم جس کے ساتھ دو ہزار اٹھارہ میں دشکرم ہوا بلاتکار ہوا اور اس کے بعد میں قریب ایک سال کے بعد میں درندوں نے اسے زندہ جلا دیا زندگی کی جنگ وہ ہار گئی اور اس کے آخری الفاظ کان میں گوشتے رہیں گے لمبے عرصے تک اس نے کہا کہ میں زندگی سے ہار رہی ہوں دنیا وہ چھوڑ گئی میں جینا چاہتی ہوں بار بار اس نے اپنے بھائی سے کہا کہ میں جینا چاہتی ہوں کل رات صفدر جنگ اسپتال میں اناو کی پیڑتا نے دم توڑ دیا گیارہ بچ کر کے چالیس منٹ پر سانسوں کی دور اس کی ٹوٹ گئی ڈاکٹروں کے مطابق پیڑتا پنچانبی فیس دی جل چکی تھی پیڑتا کو لکھروں سے دلی ائر لیفٹ کر کے لائے گیا تھا مرنے سے پہلے بھائی سے اس نے کہا میں جینا چاہتی ہوں مطلب میں دیکھنا چاہتی ہوں کہ جو اپرادی ہیں ان کو قارون سزا کیسے دیتا ہے ان کو فانسی پر کب لٹکایا جاتا ہے اور یہ بہادر بچی بتائے جا رہا ہے چشمدیدوں کے مطابق جس وقت اسے زندہ جلائے گیا اس حالت میں بھی مدد کے لیے فریاد کے لیے قریب ایک کلومیٹر تک اس گھٹنا سے جہاں پر یہ گھٹنا ہوئی تھی جہاں پر یہ واردات ہوئی تھی ایک کلومیٹر تک پیدل وہ چلتی رہی تھی مدد کے لیے گوہار لگاتی رہی تھی اور پھر جب اس کے حالت میں صدھار نہیں آیا مکہ منتری یوگی آدھتنات نے بھی دشا نردیش جاری کیا کہ سرکار کے خرش پر پورا کا پورا علاج کیا جایا اور پھر جب حالت زیادہ بگڑی ہمارے بھائی ہیں یہ بتائیے کی کیا گھٹنا ہوئی تھی شروع سے بتائیے کیس طرح کیا ہوئی تا آپ نے رہتی تھے کیا دیکھو ہمارے یہاں جب لڑکی رہتی تھی جب یہاں سے پیزید کر کے اس کو بھگایا گیا کہ اس کو گاؤں میں نہیں رکھا جائے گا اس کو مار دیں گے یہاں بیوات جو بھی ہوا اس کو نہیں بتا سکتے ہیں لیکن جب ہمارے یہاں لڑکی گئی ہے تو ہم کو یہ سب نہیں پتا تھا ہم کو کچھ نہیں پتا تھا ہمارے